جب بالکل سائفر کیس میں چیرمند تحریک انصاف عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شامود قریشی کی آج درخواست زمانتوں پر سماعت ہو رہی ہے پراسیکیوٹر کی طرف سے صبح جیسے یہ سماعت کا آغاز ہوا تھا تو پراسیکیوٹر پہلے پیش نہیں ہوئے تھے اور کہا گیا تھا کہ وہ سپریم کورڈ میں بیزی ہیں بعد میں ان کے معاون وکیل کی طرف سے کہا گیا کہ دوپیر تک سماعت ملت بھی کر دیں لیکن جج محمد ابو الحسنات دلکر نین نے کہا کہ آج میں ہر صورت اس کیس کا فیصلہ کروں گا اور جو تحریک انصاف کے بکلہ تھے ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ جج محمد ابو الحسنات نے گزشتہ روز جب عمران خان کے کیس کی سماعت کی تو یہ بتایا کہ وہ کل اس کیس کا فیصلہ کر دیں گے تو آج انتہائی اہم دین ہے عمران خان کی اور شاہ مد قریشی کی زمانت کے حوالے سے اور اس میں ایک تازہ ہوا کا جھونکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو عصد عمر ہے جنہوں نے تحریک انصاف تو بظاہر نہیں چھوڑی تھی لیکن اپنے عہدے جو تھے تحریک انصاف کے وہ چھوڑ دئیے تھے آج ان کی بھی سائفر کیس میں زمانت کنفرم کر دی ہے اور یہی جو افیشل سیکرٹ ایک کے خصوصی جج ابو الحسنات ہیں انہوں نے پچاس ہزار مچولکوں کی یہ زمانت منظور کی ہے تو یہی وہ سائفر کیس ہے جس میں عمران خان اور شاہ مد قریشی گرفتار ہیں اور یہی وہ کیس ہے جس میں شاہ مد جو عصد عمر ہے ان کی زمانت کنفرم ہو چکی ہے اور آج جج صاحب کی طرف سے یہ کہا جا چکا ہے کہ وہ اس کیس کا فیصلہ کریں گے پھر جب پروسیکیوٹر پیش نہیں ہوئے تھے تو ان کو سوا دس وجہ کا وقت دیا گیا تھا اور آپ دوبارہ یہ کیس شروع ہو چکا ہے اور کسی بھی لمحے دلائل مکمل ہونے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا جا سکتا ہے اور پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ اس محفوظ فیصلے میں کیا چیرمند تحریک انصاف اور شاہ مد قریشی کو زمانت مل جائے گی اور اگر ان کو زمانت مل جاتی ہے تو آج کی یہ سب سے بڑی خبر ہوگی سب سے بڑا آج تحریک انصاف کے لیے بڑا دن ہوگا پھر اس کے بعد باقی جو کیسز ہیں جس میں عمران خان جی آئی ٹی نو میں کے واقعات میں ان کو گناہ گار کراہ دے چکی ہے اور باقی زمانت میں ان کی زمانتیں خارج ہو چکی ہیں ایک وہ کیس ہے اور اسلامت ہائی کورڈ میں بھی اس حوال سے ایک انتہائی کیس کی سماعت ہو رہی ہے کہ جس میں عمران خان کے نو سے زائد مقدمات میں جو زمانتیں خارج ہو چکی تھی وہ زمانتیں دوبارہ دینے کے لیے اسلامت ہائی کورڈ میں ایک کیس لگا اور وہاں سے زمانتیں مل جاتی ہیں اور ایک کیس سپریم کورڈ میں بھی انہوں نے درخواستے دی تھی کہ عمران خان کو کسی بھی کیس میں گرفتاری سے روکا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کو مختلف کیسز میں گرفتاریوں سے روکا جائے گا کیا سائفر کیسز میں ان کو زمانت مل جائے گی یہ مختلف کیا سائیاں ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان جو مائر قانون ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو مزید عرصہ جیل میں رہنا پڑے گا لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اچرمین ترکین صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے یا مزید ان کو جیل میں رہنا پڑے گا